بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ برکاتہو میری عزتدار ماں اور بہنیں موزز حاضرین اکرام بزرگانی بلد میرے نوجوان ساتھیوں دومری اسمبلی حلقے کے عملی سے اتحاد المسلمین کے صدر مولانا عبد المبین رزوی صاحب خطب الدین صاحب جھارکن پردیس کے ملی سے اتحاد المسلمین کے صدر محترم جناب حبان ملیق صاحب میرے غیور نوجوان ساتھیوں عزیز دوستوں اور بزرگوں آج کے اس انتخابی جلسے میں آپ تمام نے شرکت کی آپ نے اپنا خیمتی وقت نکال کر یہاں پر آ کر اس انتخابی جلسے کو کامیاب کیا میں آپ کا دل کی گہرائوں سے آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں میں ساتھی ساتھ جہاں پر آپ یہاں پر آئے اور یقیناً آپ کی موجودگی نہ صرف مجھے بلکہ مولانا عبد المبین رزوی صاحب کے بھی حوصلوں کو بلند کرتی ہے وہی پر میں یہ بات کا ذکر کرنا ضروری سمجھتا ہوں کہ آج کے اس جلسے میں ہماری ایک بہن بھی شرکت کر رہی ہے جو اس امید پر اس جلسے میں آئی ہے کہ اس کے شوہر کو اس کے پتی کو جس کا نام مبارک انساری تھا جس کو دو نومبر کے دن ظالموں نے پیٹ پیٹ کر اس کا خطل کر دیا وہ اس امید پر آئی ہے کہ ہمارے جلسے سے ان کے مرہوم شوہر کے بارے میں ان کے انصاف کے لیے یہاں پر ملی ستحاد المسلمی جدوجہد کرے گی میں ہماری بہن کو اور مرہوم مبارک انساری صاحب کی بیوہ کو یہ تیخن دیتا ہوں کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں ہم ضرور آپ کے غم میں شریک ہیں اور انشاءاللہ ہماری یہ کوشش ہوگی کہ آپ کو انصاف ملے اور تمام ظالموں کو اللہ سبحانہ وتعالی ان کو قیر فرے کردار تک پہنچائے اور ہم یہ پوری کوشش کریں گے کہ خانون ان کو سزا دلائے تاکہ وہ جیل میں اپنی ماباخی زندگی گزار سکے میرے عزیز دوستو اور بزرگو جھارکن کی اس سرزمین پر پچھلے پان سال سے بی جے پی کی سرکار رہی پان سال قبل جھارکن کی عوام نے بی جے پی کو حکومت بنانے کا موقع دیا اور بی جے پی نے پان سال حکومت کا موقع جو ان کو ملا اس کو صحیح استعمال نہیں کر پائے بلکہ جو موقع بی جے پی کو ملا بی جے پی نے جھارکن میں کوئی وکاس نہیں کیا اور یہ افسوس کی بات ہے کہ پان سال میں بی جے پی کی سرکار میں ایسے کئی ماب لنچنگ کے واقعات پیش آئے اور بی جے پی ان ماب لنچنگ کے واقعات کو رکنے میں سراسر ناکام ثابت ہوئی افسوس اس بات کا بھی ہے کہ کئی مہلاؤں پر خواتین پر جادو ٹونہ کے جھوٹا الزام لگا کر ان کو بھی مار اور پیٹ کر ان کوئی جان لے لی گئی میرے عزیز دوستو اور بزرگو یہ جو ماب لنچنگ کے واقعات آج جھارکن کی ریاست میں پیش آئے آپ دیکھیں گے کہ چاہے کوئی سیاسی پارٹی ہو مندلس اتحاد المسلمین کو چھوڑ کر جھارکن مکتی مورچا کے انتخابی جلسے میں ماب لنچنگ کا ذکر نہیں ہوتا جے وی ایم کے انتخابی سبہوں میں ماب لنچنگ کا ذکر نہیں ہوتا کسی جے ایم ایم یا کانگریس کے لیڈر کی زبان پر علی مدین اور طبر زنساری کا نام نہیں آتا بی جے پی تو اپنے انتخابی سبہوں میں ماب لنچنگ کا ذکر اس لیے نہیں کر سکتی کیونکہ انہوں نے ہی اس کی سرپرستی کی اور انہی کے اختدار میں یہ تمام واقعات پیش آئے میرے عزیز دوستو اور بزرگو اختدار جب کسی کو ملتا ہے تو سمویدھان ان سے اس بات کا مطالبہ کرتا ہے کہ انسان کی جان کی زندگی کی حفاظت کی جائے انسان کی جان کو بچایا جائے یہ ہمارے سمویدھان کا فنڈمنٹل رائٹ ہے بیسک سٹرکچر کا حصہ ہے اور جو سرکار کسی انسان کو صرف اس کا جرم یہ ہوتا ہے کہ غریب ہے عدی واسی ہے دلیت ہے مسلمان ہے یا مہیلہ ہے اگر ان کی جان نہیں بچاتی تو وہ سرکار کو دوبارہ حکومت کرنے کا کوئی حق نہیں ملنا چاہیے اور مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ تعالی جھارکنڈ میں اب دوبارہ بی جے پی کی سرکار نہیں بنے گی اور جھارکنڈ کی عوام بی جے پی کو یہاں سے ایک جمہوری طریقے سے ان کو شکست دے گی اور یہاں سے ان کو نکال کر پھیک دے گی بتائیے میرے عزیز دوستو اور بزرگو علی مدین انساری کو مارا گیا گاڑی سے نکال کر اس کی ویڈیو گرافی کی جاتی ہے اور علی مدین انساری کو پیٹ پیٹ کر اس کی جان لے لی جاتی ہے ہندوستان کے پردان منتری جناب نریندر موڈی ہر بار کہتے ہیں کہ سب کا ساتھ سب کا وکاس ہندوستان کے پردان منتری کہتے ہیں کہ میری نظر میں صرف ایک ہی کتاب ہے وہ سمیدھان کی کتاب ہے ہم اندوستان کے وزیر آزم سے جاننا چاہتی ہیں کہ آپ اپنی زبان تو بڑی تیز چلاتی ہیں اور سب کا ساتھ سب کا وکاس کی آپ ایک ریکارڈنگ لگا کر بیٹھ چکے ہیں یہ گانا ہم پچھلے ساڑھے پان سال سے سن رہے ہیں کہ سب کا ساتھ سب کا وکاس مگر آخر کیا بات ہے کہ جس ریاست میں آپ کی سرکار تھی وہاں پر جب علی مدین انساری کو مارا گیا آپ کی سرکار کی طرف سے کیا اخدامات کیے جائے ہندوستان کے وزیر آزم یہ بھی کہتی ہیں کہ میں مسلم مہلاؤں سے انصاف کرنا چاہتا ہوں اور میں نے مسلم مہلاؤں کے انصاف کے لیے ٹرپل تل لاخ کا خانون بنایا ہم وزیر آزم سے پوچھنا چاہتے ہیں کہ اگر آپ ٹرپل تل لاخ کا خانون مسلم مہلاؤں کو ان کا تحافظ کرنے کے لیے ان کو مضبوط بنانے کے لیے ان کو انصاف دلانے کے لیے کیا تو کیا یہ بات سچ نہیں ہے میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں میری زدہ اور ماں اور بہنوں کہ جب علیم الدین انصاری کو مارا جا رہا تھا اس کی ویڈیو گرافی کی جا رہی تھی اور جب اس کے بعد اس کا ختل ہو گیا اور کوٹ نے ان تمام مارنے اور پیٹنے والے ظالموں کو کوٹ نے ان کو سزا دی ان کو خاتل خرار دیا ہائی کوٹ سے جب ان کی بیل ہو گئی اور جب وہ جیل سے نکلے تو کیا یہ بات سچ نہیں ہے اندوستان کے وزیر آزم کہ آپ ہی کے کیبینٹ کے ایک وزیر مخامی رکنے پارلیمان اس جگہ کے اس مخام کے جناب جین سنا صاحب نے خاتلوں کا استقبال کیا اور خاتلوں کے گلے میں پھول مالا دالی میری عزیز دوستوں اور بزرگوں میری ماں اور بہنوں تھوڑے دیر کے لیے آپ اپنے دل پر زور دال کر سونچو کہ لیم الدین انساری کی بہن بیٹی جو ہماری بہن ہے وہ جب یہ نظارہ دیکھی ہوگی ٹی وی پر کہ موڈی جی کی کیبینٹ کا ایک وزیر میرے پتھی کے خاتلوں کا استقبال کر رہا ہے اور ان کے گلے میں پھول کا مالا دال رہا ہے کیا گزری ہوگی اس محیلہ پر تھوڑی دیر کے لیے بھول جاؤ کہ علی مدین مسلمان تھا صرف اتنا ہی سوچو کہ اس کا ایک انسان تھا اور اس کی جان کس لیے لے لی گئی کوئی وجہ نہیں صرف شک کی بنیاد پر پورے دیش میں گائی کی محبت کے نام پر خاتلوں کا ٹولہ تیار ہو چکا ہے جو یہ سمجھتا ہے کہ ان کو اختیار خانون دے چکا ہے وہ کسی بھی معصوم انسان کو روک کر مار سکتے ہیں پیٹ سکتے ہیں ان کے وہ لائسنس دے دیا گیا کہ کسی کو ختل کر دیا جائے ہندوستان کے سمویدان میں کسی کو بھی کسی کی جان لینے کا اختیار نہیں ہے اگر کوئی پولیس افسر وردی میں ہے اس کو بھی اختیار نہیں ہے کسی کا جان لینے کا جان لینے کا کام یا کسی کو جان اگر لینا ہے تو کوٹ فیصلہ کرتا ہے کہ اس کو پھانسی کے پھندے پر ٹھہرا دیا جائے کسی انسان کو اجازت نہیں دیتا سمویدان کہ وہ خانون کو اپنے ہاتھ میں لے مگر جھارکن کی سرزمین پر ایسا ایک ٹولہ تیار ہوا جو ہر ایک کو ہر انسان کو جس سے وہ نفرت کرتا تھا جس کے نام سے اس کو نفرت تھی جس کے مذہب سے اس کو نفرت تھی جس کے چہرے سے اس کو نفرت تھی مہیلاؤں کو اس کو نفرت تھی تو یہاں پر ماب لنچنگ کر دیا گیا سونچو توڑی دیر کے لیے کہ علی مدین انساری کی پتنی پر ہماری بہن پر اس کی بیوہ پر کیا گزری ہوگی اور یہ افسوس تو اس بات کا ہے کہ علی مدین انساری کی جان لے لی گئی اور اس کے چند مہینوں کے بعد یا چند وقت کے بعد علی مدین انساری کا بیٹا بیمار ہوا تو قسم پرسی کی وجہ سے غریبی اور مفلسی کی وجہ سے اس کا بیٹا اسپتال میں مر جاتا ہے کیونکہ ہماری بہن کے پاس اس کے بیٹے کا علاج کروانے کے لیے پیسے نہیں ہے جس اولاد سے جس بیٹے سے اپنے باپ کا سایہ اٹھ جاتا ہے وہ یقیناً یتیمی کا شکار ہو جاتا ہے بیٹا بھی مر گیا باپ شوہر بھی مر گیا آج علی مدین انساری اس کی بیوی اور اس کی بیٹی زندہ ہے کون لڑے گا ان کے انصاف کے لیے کیا تم نے کبھی سنا کانگریس کے سباؤں سے کیا تم نے کبھی سنا جھارکڑ مکتی مرچا کے سباؤں سے کیا تم نے کبھی سنا جی بی ایم کے سباؤں سے علی مدین انساری کی غم اور اس کے خاندان کی داستان کو تو پھر آخر کیا وجہ ہے کہ کس بنیاد پر جب ہر کوئی جنتہ کے درمیان میں آ کر کہتا ہے کہ ہم کو اوٹ دو ہم تمہیں کو اوٹ دو ہم تمہارا ساتھ دیں گے اوٹ دینا ہے ضرور دو یا آپ کا جمہوری حق ہے مگر جب تم جس کو اوٹ دوگے تو اپنے دلوں پر زور دال کر سوچو اپنے دماغوں پر زور دال کر اپنے آپ سے سوال کرو کہ جو میں جس کو اوٹ دے رہا ہوں جس پاٹی کو اوٹ دے رہا ہوں کیا وہ کمزوروں کا ساتھ دیں گے کیا وہ مظلوموں کا ساتھ دیں گے یا پھر ظالموں کا ساتھ دیں گے ہرگز ان امیدوار کو اور اس پاٹی کا ساتھ مت دو میری ماں اور بہنوں میرے عزیز دوستو میرے بزرگو جو ظالموں کا ساتھ دیتی ہے اختدار جیسا ہی مل جاتا ہے مظلوموں اور کمزوروں کا ساتھ دینے کے بجائے تاریخ بتاتی ہے کہ ستہ ملنے کے بعد صرف ظالموں کا ساتھ دیا جاتا ہے آج علی مدین انساری کی داستان کو بھلانے کوشش کی جا رہی ہے میں جب پہلی مرتبہ رانچی کو آیا تھا وہاں رانچی کے گاندی میدان پر جلسہ ہوا اور دوسرے دن مجھ سے حبان ملک نے کہا کہ سر آپ کو ایک خاندان سے پریوار سے ملنا ہے اور بتایا کہ تبر ظنساری کی بیوائی ہے مجھ سے بتایا گیا کہ تبر ظنساری کے بھائی آئے ہیں میں نے فوراں ان سے ملاقات کی اور وہ تبر ظنساری کی داستان سے آپ واقف ہیں کہ ایک بچہ غریبی کی وجہ سے جھارکنڈ سے نکل کر پونہ چلے جاتا ہے جس طرح آج یہاں کے ویدھان سباہ میں بسنے والے نوجوان اپنی غریبی اور اپنا پیٹ کاٹنے کے لیے ممبئی کی سڑکوں پر ممبئی شہر میں محنت کر رہے ہیں اسی طرح تبریس پونہ چلا گیا جب واپس آیا شادی ہوئی اور شادی ہو کے ایک یا دیڑھ مہینہ ایک مہینہ بھی نہیں ہوا تھا چوری کے الزام میں جس طرح مبارک انساری کو چوری کے الزام میں پکڑ کر مارا گیا اسی طرح تبریس کو بھی چور کہہ کر مارا اور پیٹا گیا اور جب تبریس نے جب تک اپنا نام تبریس نہیں بتایا مارنے والے ظالم یقینا شیعتین تھے انہوں نے جب اس کی زبان سے سنا کہ اس کا نام تبریس ہے تو تبریس کو اور مارا اور پیٹا اور اس کے بعد پولیس نے اس کو پولیس ٹیشن لے کر گئی اور سیدھا جیل کو بھیجا دیا اور جیل میں ایک دن یا دو دن کے اندر تبریس کی موت ہو گئی پوسٹ ماتم کی ریپورٹ آئی تو معلوم ہوا کہ تبریس کے سر کے اندر دو فریکچر ہو چکے تھے اتنا مارا گیا تبریس کو اتنا مارا گیا تبریس کو جب ہم تبریس کی بیوہ سے ملاقات کیے تو اس گروپ میں اس وفد میں ایک مہیلہ تھی جس نے مجھ سے کہا کہ سعود دن ویسی تبریس کو بھولنا نہیں میرے آنکھ میں آنسوں آ گئے جس کا بیٹا مر گیا جس کا شوہر خختل کر دیا گیا آج بے بسی کا عالم یہ ہے کہ جن کی آنکھوں کے سامنے ان کا نوجوان بچہ مر گیا وہ بے بسی کے عالم میں کہہ رہے کہ کم سے کم تبریس کو یاد رکھنا کیا تم کو تبریس یاد رہے گا یا نہیں رہے گا مجھے نہیں معلوم مگر مجھے تو تبریس یاد رہے گا مجھے مبارک انساری یاد رہے گا مجھے علیم الدین انساری یاد رہے گا مجھے جھارکن میں ہر ایک آدھی واسی دلیت اور مہیلاؤں کو جن کو ما بلنچنگ کے ذریعے مار دیا گیا مجھے زندگی بر یاد رہیں گے اس لیے کہ نائنصافی ظلم ہے کسی کو اختیار نہیں ہے کسی کا جان لینے کا اختیار خانون کا کام ہے اور اگر کوئی اس طرح کا کام کرتا رہے گا کہ جانے جا رہی ہیں اور ہندوستائن کے وزیر آزم یہ سمجھتے ہیں کہ میں سکولر ہوں ہندوستائن کے پردان منتری اپنی زبان سے یہ الفاظ دورانہ نہیں بھولتے کہ سب کا ساتھ سب کا وکاس نہیں مسٹر موڈی آپ صرف زبانی خرچ ادا کرتے ہیں سب کا ساتھ سب کا وکاس کا نام لے کر آپ کے دور اقتدار میں آپ کے زیر خیادت ریاستوں میں اتنے مابلنچنگ کے واقعات ہوئے کہ شاید ہی آزادی کے بعد اتنے زیادہ مابلنچنگ کے واقعات ہوئے ہوں گے میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں لوگ مجھ سے کہتے ہیں کہ بی جے پی کی سرکار ہے اگر یہاں پر کوئی اور سرکار آ جائے تو شاید یہ واقعات رک جائیں گے نہیں معلوم مجھے مگر مجھے اتنا معلوم کہ اگر یہاں سے مولانا رزوی کامیاب ہوں گے یہاں کے ودائق بن کر جائیں گے اور اگر جھارکن کے اس اسمبلی کے انتخابات میں مندلس کے اگر انشاءاللہ ایک تین چارے ملے جیت کر جائیں گے تو مجھے یقین ہے کہ یہ جو لوگ جو مابلنچنگ کرتے ہیں اس لیے کرتے ہیں کہ ان کو معلوم کہ بی جے پی کی سرکار ہے یا کسی اور کی سرکار ہے وہ یہ سمجھتے ہیں کہ جو چیف منسٹر ہوگا وہ ہم کو کچھ نہیں کرے گا وہ ہمارا سینیاں ہوگا اور ہمارا ساتھ دے گا میرے عزیز دوستو اور بزرگو آج ہندوستان کی جمہوریت کی تل خقیقت یہ ہے کہ جب تک آپ اپنے اوٹ سے اپنے بھائی کو اپنی بہن کو اپنے نمائندوں کو کامیاب نہیں کریں گے آپ کی ظلم کی داستان ختم نہیں ہوگی بلکہ ظلم بڑھتا جائے گا جمہوریت کی تل خقیقت یہ ہے میرے عزیز دوستو اور بزرگو کہ تم کو اپنے اوٹ سے اپنے نمائندوں کو کامیاب کرنے کا وقت آ گیا بتاؤ میرے بھائی اگر میری بات میں اگر جھوٹ ہے تو اس کا یقین مت کرو میں تمہارے سامنے سچائی کو بیان کر رہا ہوں اور سچائی یہی ہے کہ پارلیمنٹ کے چناؤں میں ہم نہیں لڑے الیکشن مگر اس کے باوجود بھی اتنے بڑی تعداد میں کیسے جھارکنڈ سے بی جے پی کے امپی کامیاب ہو گئے سونچو آپ کیا تم نے بی جے پی کو اوٹ دیا تھا پھر تم نے کس کو اوٹ دیا کانگریس کو دیا جی ایم ایم کو دیا ہوگا نا تو پھر کہاں گیا تمہارا اوٹ کہاں گئی تمہاری اوٹ کی خیمت کہاں گئی تمہاری اوٹ کی اہمیت کہاں گیا تمہارا وزن کہاں گیا تمہاری طاقت کہاں گیا تمہارا دب دبا سب ختم ہو کر رہے گیا اور تم یہ سمجھتے ہو کم بڑے طاقتور ہیں نہیں تم کو کمزور بنا دیا گیا اور اور کمزور بنا دیا جائے گا میں تمہارے درمیان میں اس لیے آیا ہوں کہ میں اپنی شہرت یا اپنی مقبولیت کے لیے نہیں آیا ہوں میں یہاں پر اپنی لیڈرشپ منوانے کے لیے نہیں آیا ہوں میں تمہارے درمیان میں اس لیے آیا ہوں کہ اب زبارہ جہاں پر ہم جب زندہ رہ اللہ رکھے گا تو ہم دوبارہ یہ نہ دیکھیں کہ ہماری کوئی بہن بیوہ ہو گئی ماب لنچنگ کے نام پر میں تمہارے درمیان میں اس لیے آیا ہوں کہ میں یہ دوبارہ نہیں دیکھنا چاہتا کہ تبرز انساری کو مار دیا گیا اور ہماری بہن جس کے ہاتھوں کی مہندی نہیں اتری بیوہ ہو گئی میں تمہارے درمیان میں اس لیے آیا ہوں کہ تمہارے اس بدان سواہ میں جو ITI ہے جو سات سال پہلے کھولا گیا سات سال میں ایک ٹیچر وہاں پر کام کرتا ہے ارے بتاؤ اس سے بڑا دھوکہ کیا ہو سکتا ہے اس ویدان سوا کے رائے دہندوں کو کہ ایک آئی ٹی آئی ہے اور ایک ٹیچر ہے یہاں پر اسپتال نام کا اسپتال ہے وہاں پر مریضوں کا علاج نہیں ہوتا بلکہ مریض کو لے جانا ایک خبرستان کو لے جانے کے برابر ان کی موت ہو جاتی ہے بتاؤ یہ تمام مسائل کال کرنا ہے اسکول کی ضرورت ہے کالجز کی ضرورت ہے یقیناً ہو سکتا ہے یہ سب یہ اس وقت ہو سکتا ہے جب تم رزوی صاحب کو کامیاب کروگے جب تم رزوی کو کامیاب کروگے مولانا رزوی کو آپ کامیاب کریں گے تو ان کی زبان پر ان کی زبان پر جے ایم ایم کا ڈر نہیں ہوگا ان کی زبان پر کسی دوسری پارٹی کا خوف نہیں ہوگا بلکہ جو کوئی بھی چیف منسٹر بنے گا چاہے کوئی بھی بنو ہم کو اس سے مطلب نہیں ہے ہم کو اس بات سے مطلب رہے گا کہ ہم سے انصاف ہونا چاہیے ہم کو ہمارا حق ملنا چاہیے ہمارے ویدان سوا میں سکول بننا چاہیے آئی ٹی آئی میں ٹیچر ہونے چاہیے لا این آرڈر اچھا ہونا چاہیے کسی انسان کی دوبارہ بھارکن میں مابلنچنگ نہ ہو ایسے ویدائک کو ایسے ملے کو آپ کو کامیاب کرنا ہے جو اسمبلی میں جا کر بھی بے باگ طریقے سے وقت کے چیف منسٹر کی آنکھ میں آنکھ میں ڈال کر کہہ سکے کہ اب نائنصافی ہم ہونے نہیں دیں گے اب برابری کا وقت ہے حصے داری کا وقت ہے ہم کو ہمارا حصہ ملنا چاہیے یہ بات کون کرے گا کیا یہ بات کرے گا کوئی بی جے پی کا ودائک کیا یہ بات کرے گا کوئی جی ایم ایم کا ودائک کیا یہ بات کرے گا کوئی جی ایم ایم کا ودائک نہیں کرے گا اس لیے نہیں کر سکتا کہ ان کی پارٹی ان کو اجازت نہیں دے سکتی ارے الیکشن کے دوران میں ان کی زبان پر تبریز اور علی مدین اور مبارک کا نام نہیں آتا ڈرتے ہیں اس لیے ڈرتے ہیں کہ اگر ان کا نام لے لیا جائے تو پھر ہم کو اوٹ نہیں ملے گا ہم کو اوٹ نہیں ملے گا اس لیے تم ہم کو استعمال کرتے ہو ہم تمہارے در کے غلام نہیں ہیں اب وہ بھیک مانگنے کا وقت ہتم ہو چکا ہے اب برابری کا وقت آ چکا ہے اب منلس اتحاد المسلمین ان لوگوں کی آنکھ میں آنکھ ڈال کر سمیدان میں جو ہم کو حقوق دیے گئے ان حقوق کو معاصل کریں گے انشاءاللہ میرے بھائی اپنے جذبات پر کنٹرول کرو تم صرف نعرے مار مار کر یہ سمجھتے ہو کہ تم نے حق ادا کر دیا ہمارا حق ادا اس وقت ہوگا جب ہماری پاٹی کے نمائندے کامیاب ہوگے اور کامیاب ہو کر جب ویدان سوا میں جائیں گے تو میں بھی تمہارے درمیان میں آ کر نعرہ لگاؤں گا مگر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ نعرہ لگانے سے ٹھالی بجانے سے ہم اپنا کام کر دیے نہیں تم کو جا کر اور ڈالنا پڑے گا اپنا اور ڈالنا پڑے گا اپنے خاندان کا اوٹ ڈالوانا پڑے گا اپنے محلے اپنی بستی اپنی گاؤں اپنے شہر کو مندلس کے حق میں اوٹ ڈالوانا پڑے گا تب ہی جا کر یہ ہمارے جذبات کی صحیح ترجمانی ہوگی اور درنے اور گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے جو لوگ کہتے ہیں کہ مندلس پر الزام لگاتے ہیں کہ مندلس جب الیکشن لڑتی ہے تو اوٹ ڈیوائٹ کرنا کہ مقصد سے آتی ہے میرے بھائی میں کسی کو ڈیوائٹ کرنے نہیں آیا ہوں میں کسی کو توننے نہیں آیا ہوں میری زندگی کا مقصد یہ کی ہے کہ دلوں کو ملایا جائے اور دل کب ملیں گے کیا کوئی مشاعرہ کرنے سے دل مل جائیں گے کیا کوئی خومی ایک جہتی کا نعرہ لگانے سے دل مل جائیں گے دل اس وقت ملیں گے جب انصاف ہوگا دل اس وقت ملیں گے جب حقدار کو اس کا حق ملے گا تب جا کر دل ملیں گے ورنہ یہ دل کو بہلانے کی باتیں ہم ستر سال سے سن رہے ہیں میرے کان پک چکے ہیں اس منافقت کی گفتگو سے اب میں تیار نہیں ہوں اس طرح کی گفتگو سننے کے لیے مجھے میرا حق چاہیے میں تم سے یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ تم آسمان پر جا کر تارے توڑ کر لا کر دو میں اس بات کا مطالبہ تو نہیں کر رہا ہوں کہ چاند کی زمین یہ مٹھی لا کر مجھے دو میں تم سے یہ تو نہیں کہہ رہا ہوں کہ سمندر کی تہہ میں جا کر وہاں کی خاک یا موٹی لا کر دو میں تم سے صرف اتنا ہی بول رہا ہوں کہ بھارت کا سنویدھان جس کو بابا سائب ہم بیٹ کر نے بنایا اس سنویدھان میں ہم کو خانونی کانسٹیوشنل رائٹس دیے گئے وہ حقوق ہم کو دو ہم کو انسان کی طرح دیکھو ہماری عزت کرو ہم کو ہمارا مخام دو اور یہ کب ہوگا جب بھیک مانگنے سے کوئی دیتا نہیں ہے تم کو اتنی طاقت اللہ نے دی ہے کہ اگر تم کھڑے ہو جاؤگے تو تم اپنا حق چھین بھی سکتے ہو یہ کام ہم کو کرنا ہے میرے عزیز دوستو اور بزرگو ہندوستان کی جمہوریت میں زندہ رہوں گا فکر مت کرو آپ مجھے بہت سے لوگ مارنا چاہتے ہیں مجھے اس کی فکر نہیں ہے اللہ جب تک زندہ رکھے گا زندہ رہیں گے جس دن جانے کا ٹائم آیا جائیں گے ڈر اس بات کا ہے کہ مرنے کے بعد اس خبر میں کیا حساب کتاب ہوگا ہم کو موت سے کوئی ڈر نہیں ہے جب میں دنیا میں آیا ہوں تو میری ایک کان میں ایک عزان دی جا چکی اب دوسری عزان کب نماز ہوگی نہیں مالو مگر میرے بھائی یاد رکھو یہ میں جتنی بھی بات آپ کے سام میں رکھا ہوں اس پر غور کرو اور بی جے پی سے ان کے ناپاک عزائم سم کو ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے بلکہ میں جھارکن کی جنتہ سے اپیل کر رہا ہوں میں بھارت کی جنتہ سے اپیل کر رہا ہوں جنہوں نے نرندر موڈی کو اپنا سمجھ کر اوٹ دیا جنہوں نے نرندر موڈی کو تین سو چھ ایم پیس ان کے کامیاب کیا کروایا بتاؤ موڈی کے تعلق سے بی جے پی کہتے ہیں کہ موڈی ہے تو ممکن ہے مگر میں جھارکن میں کھڑے ہو کر پوچھتا ہوں اگر موڈی ہے تو جھارکن میں پیاس کیوں نہیں ہے اگر موڈی ہے تو جھارکن میں بجلی کیوں نہیں ہے پانچ گھنٹے چھ گھنٹے بجلی آتی موڈی جی یہ آپ کی مہیلاؤں سے محبت ہے کہ جھارکن کا کوئلہ استعمال ہوتا ہے بنگلہ دیش کی بجلی کے لیے کیوں ہوتا ہے بتاؤ آپ کیونکہ جو کمپنی بناتی ہے وہ موڈی جی کے خریبی دوست ہیں ان کے ناک کے بال ہیں کوئلہ جھارکن کا کوئلہ جھارکن کا اور بجلی بنگلہ دیش کی اور پھر ہم مسلمانوں سے کہتے ہیں یہ بنگلہ دیشی ہے ہمارا کوئلہ تم استعمال کر رہے ہیں بنگلہ دیش کو دے رہے ہیں بجلی کے لیے اور ہم اندھیروں میں جھارکن کی عوام اندھیروں میں زندگی اپنی گزار رہی ہے میرے عزیز دوستو اور بزرگو کہ ان کونسی داستان یہاں پر رگوبر کی ہے آج سے پانچ سال پہلے بی جی پی کے لوگ کہتے تھے کہ ہر گھر رگوبر اب تو کہہ رہے ہیں کہ کوئی گھر میں گھر رگوبر کا نام ہی مت لو میں نے کونارک ڈیم بناتے ہیں ڈائی ہزار کورڈ کا ڈیم بنتا ہے کتنا ڈائی ہزار کورڈ کا میری ماں اور بہنیں سنو یہاں پر بی جی پی کی سرکار ڈائی ہزار کورڈ روپیے آپ کے پیسے سے ایک پانی کا ڈیم بنتا ہے مکہ منتری ڈیم کا افتتا کرتے ہیں اناغریشن کرتے ہیں اس کے چند گھنٹوں کے بعد ڈیم کی دیواریں گر جاتی ہیں تو مکہ منتری اور بی جی پی کے لوگ کہتے ہیں کہ غلطی بی جی پی کی نہیں چوہوں نے ڈیم کے دیواروں کو کھا لیا بڑے تیز چوہے تھے یہ بڑے کمینے تھے یہ چوہے بڑے بدماش تھے یہ کہ انسان کا ٹیکس پیئر کا پیسہ یہ کھا گئے اور ہمارے وزیر آزم دلی میں بیٹھ کر بولتے ہیں بلکہ اسرو کے سائنٹس کے پاس چلے گئے کہ جا کر دیکھنا چاہتے تھے کہ ہمارا سائٹلائٹ چاند پر کیسے اتر رہا ہے ہندوستان کے وزیر آزم چاند پر سائٹلائٹ اترنے کے لیے چلے گئے مگر دلی کے سلطنت پر بیٹھ کر آپ کو یہ نہیں دکھا کہ چوہے ڈھائی ہزار کور کھا گئے ہیں موڈی جی یہ آپ کے چوہے ہیں یہ آپ کے پاٹی کے چوہے ہیں آپ ان چوہوں کو نہیں پکڑ سک رہے ہیں ان چوہوں کو پکڑو جو ڈائی ازار کار روپیہ کا غبن کر چکے ہیں کوئی بات نہیں کرتا کیا جی ایم ایم کے لوگ کیا کانگریس کے لوگ کیا جی وی ایم کے لوگ بات کریں گے ان چوہوں کی جو ڈائی ازار کار روپیہ کھا گئے نہیں کریں گے اس لیے کہ چوہیں ان کے گھر میں بھی جا کر کبھی بیٹھتے ہیں اب میں آپ سے اپیل کرنے آیا ہوں کہ یہ حال ہو چکا ہے اور میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں میں آپ سے یہ بھی بتانا چاہوں گا کہ بڑے افسوس کے ساتھ آپ کے سامنے اس بات کا ذکر کر رہا ہوں بڑی تکلیف کے ساتھ اور بڑے غم میں دوب کر آپ کے سامنے اس بات کو رکھ رہا ہوں کہ ہندوستان کے پردان منتری کل ان کی سرکار ہمارے ملک کی سب سے بڑی پنچائد سان ست لوگ سوا میں ایک بل کو پیش کرنے جا رہی ہے وہ خانون اگر بن جائے گا تو میری ماں اور بہنوں وہ خانون یہ کہے گا کہ ہندوستان کی سٹیزنشپ سب کو مل سکتی ہے ہر مذہب کے ماننے والے کو مل سکتی ہے اگر کوئی ہمارے ہندو بھائی ہیں ان کو سٹیزنشپ ملے گی کوئی ہمارا سیکھ بھائی ہے تو اس کو ملے گی کوئی عیسائی ہے تو اس کو ملے گی کوئی پارسی ہے تو اس کو ملے گی اگر کسی کو نہیں ملے گی تو مسلمان کو نہیں ملے گی نہیں میرے بھائی یہ تھالی مارنے کے لئے نہیں کہہ رہا ہوں میں اپنی تکلیف کا اظہار اگر اپنوں کے درمیان میں نہیں کروں تو کیا میں غیروں کی بستی میں جا کر اپنی بات کر رکھوں ایسا خانون بنانے جا رہے ہیں بتانا یہ چاہ رہے ہیں کہ ہندوستان میں اسلام کا کوئی اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے سب کو سٹیزنشپ دیں گے سوائے مسلمان کو نہیں دیں گے یہ بابا سائیب امبیٹ کر کے بناہوے سمیدھان کے خلاف ہے یہ ہمارے سمیدھان کی دفعہ چودہ اور اکیس کے خلاف ہے ہم نے سمیدھان کو جب آج ہی ہمارے اببا اور ہمارے دادا ہمارے پردادا سینہ تان کر سو رہے ہیں ہم نے کہا کہ ہم اپنے اببا اور بابا کے سرزمین کو چھوڑ کر نہیں جائیں گے مگر آج ایسا خانون بنانے بی جے پی جا رہی ہے کہ بھارت کیا سٹیزنشپ سب کو ملے گی سب مسلمان کو نہیں ملے گی کیا اس لیے ہم نے اس ملک کو آزاد کروایا تھا کیا اس لیے ہم نے مولانا بولکلام آزاد کے اس تاریخی تقاریر کے جملوں پر یقین کیا تھا جو انہوں نے دلی کی جامعہ مسجد کی سیڑھیوں پر کھڑے ہو کر مولانا نے کہا تھا سنو اندوستان کے مسلمان انہوں نے کہا تھا کہ تم ہجرت کے مخدس نام پر فرار کی زندگی مت گزارو بتاؤ ہم نے مولانا کے پیغام کو سنا اپنایا اور آج ستر سال کے بعد تم ہم سے کہتی ہو کہ مسلمان کو سٹیزنشپ نہیں ملے گی اسلام کا بھارت سے کوئی تعلق نہیں ارے تعلق ہے یا ٹوٹ رشتہ ہے اور صبح قیامت تک رہے گا انشاءاللہ ہو تعالیٰ میں مولانا بولکلام آزاد کے اس تاریخی تقاریر کے جملے کو دور آ رہا ہوں مولانا نے کہا تھا کہ اسلام کا اس ملک سے ستر سال پہلے مولانا آزاد نے کہا تھا کہ اس ملک کا ایک ہزار سال سے رشتہ اسلام کا بھارت سے مولانا یہ بھی کہا تھا کہ تاریخی سیولائزیشن بھارت چار ہزار سال کا رشتہ ہندوئزم کا اس ملک سے ہے اور ایک ہزار سال کا رشتہ اسلام کا اس ملک سے ہے راج موڑی کی سرکار یہ کہتی ہے کہ مسلمان اور اسلام کا اس ملک سے کوئی تعلق نہیں ہے تم کو سٹیزنشپ نہیں دی جائے گی بتاؤ میرے عزیز دوستو اور مزرگو سنبیدھان کی کھلی خلاف فرضی کی جا رہی ہے بیسک سٹکچر کی خلاف فرضی کی جا رہی ہے ارے بھارت کا اسلام سے تعلق ہے اور رہے گا یہ تاج محل کی خوبصورتی یہ کس کی دیوی ہے یہ لال قلعہ کس کا بنا ہوا ہے یہ خطب منار کی اونچی مناریں کیا پکار پکار کر تم سے کہتی ہے بتاؤ ہم کو بتاؤ ہم کو یہ کیا کہتی ہے میرے عزیز دوستو اور مزرگو اس طرح کا ایک کالا خانون بنانے جا رہے ہیں ہندوستان کے وزیری آزم بتانا یہ چاہ رہے ہیں کہ اس ملک کو مذہب کے نام پر ڈیوائٹ کیا جا رہا ہے ہم کو پاکستان سے کیا کرنا ہے ہم کو افغانستان سے کیا کرنا ہے ہم کو بنگلہ دیش سے کیا کرنا ہے ہم تو بھارت سے ہم کو مطلب ہے اور بھارت سے ہی مطلب رہے گا ہم کو جینا یہاں مرنا یہاں اس کے سوا جانا کہاں یہ ہمارا ملک ہے اور ہمارے ہی ملک میں ہمارے ہی گھر میں ہم کو دوسرے درجے کا شہری نہیں بلکہ ہم کو سٹیٹلیس بنانے کوشش کی جا رہی ہے میں ذمہ داری کے ساتھ تم سے کہہ رہا ہوں ڈڑھانے کے لیے نہیں کہہ رہا ہوں یہ سٹیزن ایمنٹمنٹ مل کے بعد پورے ملک میں موڈی اور امیت شاہ مل کر این آر سی لاغو کریں گے اور این آر سی میں جس کے پاس کاغذ نہیں ہوگا اس سے کہا جائے گا کہ تو بھارت کا واسی نہیں غریبوں پر ظلم کیا جائے گا سب کو لائن میں کھڑا کر دیا جائے گا دنیا میں ایک ہی ملک ہے جو مذہب کی بنیاد پر سٹیزنشپ دیتا ہے وہ ازرائیل ایک ظالم ملک ہے جو معصوم فلسطینیوں پر ظلم کرتا ہے آئے دن ان پر گولیاں برساتا ہے آسمان سے تیاروں سے بمباری کرتا ہے کہ یہ گاندی کا ملک یہ بصبہ سندر بوس کا ملک یہ مولانا آزاد کا ملک یہ نہرو کا ملک یہ امبیٹ کر کا بنہوا سمیدان کہ ہم کو لاکر موڈی جی آپ ازرائیل کے صف میں کھڑا کر دیں گے یہ بھارت کی توہین ہوگی یہ گاندی کی توہین ہوگی یہ امبیٹ کر اور سمیدان بنانے والوں کی توہین ہوگی میں آپ سے وعدہ کر رہا ہوں کہ سنسد میں میں اس کی مخالفت کروں گا اللہ نے جتنی مجھے طاقت دی ہے میں اتنی مخالفت کروں گا اور جب تک میں زندہ رہوں گا میں اس بل کی مخالفت کرتا رہوں گا روڈ پر آوں گا اگر میں روڈ پر آوں گا تو کیا تم میرا ساتھ دو گے میرے بھائی ہم کو اب نکلنا پڑے گا بہت کاموشی ہو چکی ہے عدالت کے دروازے پر بھی جا کر ہم کھک کٹائیں گے عدالت کے سامنے جا کر اپنی ارضی کو رکھیں گے اور کہیں گے کہ دیکھئے یہ بیسک سٹرکچر کا وائلیشن ہے کہ شاونندہ بھارتی کیس میں سپریر کورٹ نے کہی دیا کہ فنڈمنٹل رائٹ کو کوئی ہاتھ نہیں لگا سکتا آج موڈی کی حکومت اس طرح کا ایک کالا خانون بنانے جا رہی ہے میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں اسی لئے اس پورا شوب دور میں ضروری ہے کہ آپ متحد رہیں اور ڈرنے اور گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے ڈرنا ہے تو صرف اللہ سے ڈرنا ہے کسی سے نہیں ڈرنا ہے یقیناً خانون کی عزت کریے خانون کو مت توڑیے مگر یہ بی جے پی اور آر ایس ایس کے جو کالے منصوبے ہیں ان سے ہم کو خوف کھانے کی ضرورت نہیں ہے انشاءاللہ تعالی یہ کالے بادل ہٹیں گے چھٹیں گے انشاءاللہ تعالی مجھے پورا یقین ہے کہ جو لوگ آج ظلم کر رہے ہیں اللہ ان کے ظلم سے ان کا خاتمہ کرے گا انشاءاللہ تعالی مجھے یقین ہے کہ یہ ملکی سرزمین پر آج بھی ایک بڑی تعداد میں ہمارے ہندو بھائی آج بھی رہتے اور کل بھی رہیں گے جو گاندھی کو ماننے والے ہیں جو امبیٹ کر پر مرمکنے والے ہیں جو سنویدھان کو اپنے سینوں سے لگائے رکھتے ہیں مجھے یقین ہے کہ اس ملک کا مستقبل انشاءاللہ اچھا رہے گا مگر اس کے لیے میرے بھائی آپ کو اور ہم کو متحدہ طور پر اپنے ایک ایک اوٹ کا استعمال کرنا پڑے گا آج کل تک جارکن کی سرزمین پر تمہارے پاس کوئی متبادل نہیں تھا آدھ ایک متبادل آیا ہے جس کا نام منجلس ہے جس تمہارے درمیان میں تمہارا ایک دیوانہ بھائی کھڑا ہے جس کا نام مولانا محمد رزوی ہے آپ رزوی صاحب کا ساتھ دیجئے ایک ایک اوٹ کا استعمال کریے تاکہ ہم اپنی آواز کو جارکن کی ویدان سوا میں پہنچا سکیں انصاف کے لیے لڑ سکیں اپنے حقوق کو منوا سکیں میں پھر سے آپ کا شکریہ دا کرتا ہوں واخر الدعوان الحمدللہ رب العالمین دے کھڑے 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 کھڑ دیکھو دیکھو کون آیا دیکھو دیکھو کون آیا دیکھو دیکھو کون آیا تمام آئے ہوئے ڈومری ویدان سبا تمام لوگوں سے گزاری سے کہ وہ ہمارے شدر صاحب کو جانے دیں یہاں پہ سباہ میں اپس تھے میں تمام لوگوں سے تمام لوگوں کا لاکھ لاکھ شکریادہ کرتا ہوں کہ آپ ہمارے سباہ میں آئیں اور اپنے محنت پسی نے خون کی کمائی کو لگا کر کہیں یہ بھی کوئی سو دو سو روپی دارو کی بھیڑ نہیں تھی بلکہ آپ لوگوں کے محنت اور مسکت اور محنت کی کمائی کی بھیڑ تھی میں آپ لوگوں کو بھیجے سباہی نہ کرنا چاہتا ہوں دیکھو دیکھو کون آیا دیکھو دیکھو کون آیا جا بھی